اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد اسکرنوالے کے اور انفو میکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے سعودی ریبیو میں میں نے جوب حاصل کی اور کس طرح سے میں یہاں پہ پہنچا آج کی ویڈیو میں اپنے حوالے سے آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کو موٹیویشن دوں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ سعودی ہمیں آ سکتے ہیں اور ایک اچھی سی جوب بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے فیملی کے لیے کچھ پیسے بھی کما سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں محمد اسکر ملک اور میں یہاں سعودی ریبیو دمام میں رہتا ہوں میں یہاں پہ جوب کرتا ہوں اور میں اپنا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے یہاں پہ جوب حاصل کی اور کیا میرا جو ہےنا پروسیجر تھا اس میں بتاؤں کہ میں آیا تھا دوہزر سترہ میں سعودی اریبیا میں جدہ میں ازاد ویزا پہ آیا تھا اور ازاد ویزا پہ آنے کے بعد میں نے جوب سرچ کی تھی تو شروع شروع میں تو مجھے بہت کافی مشکلات ہوئی دوستو مطلب کہ میں نے لیبر کا کام بھی کیا کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ نے اکاموں بھی بنوانا ہوتا ہے اپنے اخراجات بھی آپ نے کور اپ کرنے ہوتے ہیں تو اس ٹیم بہت دل بھی ٹوٹ گیا تھا کہ جو ہے نا اب جوب کیسے ملے گی اور کس طرح سے کریں گے تو اس کے بعد میں نے پھر کافی محنت کی محنت کرنے کے بعد جوب فائنڈ آؤٹ کرتے کرتے میں نے آن لین اپلائیز کی کمپنی ویزیٹس کی اس کے بعد مجھے ایک اچھی جگہ جوب مل گی تو یہ ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لیے ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس سودیہ میں آنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ جوب حاصل کریں گے میں اپنے جو فردر سٹیپس ہیں کیا کہ سکلز آپ لوگوں کو ہونی چاہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ثابت ہونے والی ہے دوستو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں بناوں تو آپ کو نوٹفکیشن ملے تو دوستو اس طرح سے میں وہاں دوزر سترہ میں سعودی ریبیہ میں آیا اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کرنے کے بعد میرا کنٹیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے میں پھر اپنے پاکستان موگ کر گیا اب وہ افراد جو اس مطلب کے سعودی ریبیہ میں آنا چاہتے ہیں پاکستان انڈین بنگلہ دیش نپال یا کئی اور سے وہ دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے جوب حاصل کی اور آپ کس طرح سے ویزا اور جوب حاصل کر سکتے ہیں اور میڈل ایسٹ میں یا سعودی ریبیہ میں آپ آ سکتے ہیں تو دوستو میں پھر دوزر سترہ کے بعد چلا گیا پاکستان وہاں پہ میں نے جوب وغیرہ کی اس کے بعد مجھے کسی اور کمپنی سے آفر لیٹر آیا کہ آپ سعودی ریبیہ کو جوائن کرنا چاہتے بیکوز کہ میرا ریفرل تھا میرا جو کلیگس جا ساتھ میں جوب کرتا تھا اس نے مجھے پھر وہ آفر دیا تو آپ لوگ اگر وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ لوگ خود سے کمپنی کو اپروچ کر سکتے ہیں اپنے بار میں بتا سکتے ہیں کہ یہ سکیلز ہیں آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں کمپنی کی پروفائل کو ان کے ای میلز دیکھیں ان کو ای میلز اچھا سا لکھیں اب تو ہر دوست کے پاس ہر انسان کے پاس موبائل ہے آپ موبائل سے سرچنگ کریں اپنی اندر انہینسمنٹ آپ گریڈیشن کریں تو آپ کی ہارڈ ورکنگ آج کی ہارڈ ورکنگ آپ کو اگلے ٹائم میں وہ آپ کو پی آف کرے گی آپ کا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا تو ڈونٹ سٹاپ آپ لوگ کام کرتے رہیں کنٹیو رہیں اس کے بعد پھر مجھے جب کمپنی نے آفر دیا میں یہاں پہ آیا اب ٹوٹل اللہ کے شکر سے الحمدللہ میڈیکل اکاموڈیشن اور اکامو فیس اور آنے جانے کا ریٹرن ٹیکٹ سمیت کمپنی کی طرف سے ٹوٹل فیسلیٹیز ہیں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ جاب کی اور دمام میں آپ کو پتہ ہے اور جدہ میں اور ریاض میں یہ سعودی ریبے کے تین مین سیٹیز ہیں جہاں پہ جاب کی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی لیکن اس میں میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر جاب کرنی ہے اس ملک میں آکے اس کنٹری میں آکے تو آپ کو کون سی چیزیں ہونی چاہیے فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہے لازمی آنا چاہیے مینز کے اچھی لیول پہ آپ کو اس کی اپلیکیشن امیس آفیس کا اور باقی ورکنگ کا سٹرکچر ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ جو لنگویسٹک ایشو آتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی ریبے میں اب کفی ٹائم اپگریڈ ہو چکے آپ سعودی بھی انگلیش بولتے ہیں تو آپ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ کو انگلیش آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہر کنٹری میں بولی جاتی ہے تو یہاں پہ جب آپ سعودی میں آئے تو آپ کی کم سے کم انگلیش اچھی ہونی چاہیے آپ کسی بھی کونٹری سے بلان کرتے ہو سعودی عرب آنے سے پالے آپ انگلیش کو کافی اچھی گریپ کریں اس کے بعد آپ کو ورک ایکسپیرینس بھی لازمی ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں ایک ایسا بندہ اس نے اچھی ڈگری کیا الحمدللہ ڈگری کرنے کے بعد اگر وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس نے جاب نہیں کی ہوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ ورک کے دوران کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں جاب کے دوران تو وہ آپ لوگ جب انٹرو دیں گے یا ورک سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بہت ڈیفیکلٹی آئے گی تو میں آپ لوگوں کو گائیڈی دوں گا یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کسی بھی کمپنی میں اپنے کنٹری میں کسی ایسی کمپنی میں جوائن کریں ون منت کے لیے فری میں انٹرنشپ کریں اپنا ورک سکھیں کس طرح سے وہاں پہ کام کرتے ہیں اپنے وہاں پہ کلیگز فرنڈ سے ٹاچ لیں کہ جاب کے دوران کیا کیا سٹیپس ہوتی ہیں تو پھر آپ سعودیہ میں موو ہوں تو الحمدللہ محنت آپ کریں گے کامیابی اللہ پاکیزہ ضرور دیتی ہے تو آپ لوگ محنت کریں تو جاب آپ کو لازمی ملے گی آپ کسی بھی کنٹری میں آئیں سعودیہ میں دوبائی میں باقی کسی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ان سکیلز کے اوپر لازمی گریپ ہونی چاہیے تو اس طرح سے میں نے محنت کرتے ہوئے اپنی ایک جاب حاصل کی اور الحمدللہ جاب کر رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنی کمپنی کا اس فیلڈ میں ٹرانسپورٹیشن سعودی ریبیہ میں بہت ساری کمپنیز ہیں جس میں آپ کے جو ہے نا انڈرز موسٹلی کام کرتے ہیں پاکستانیز بھی ہیں نیپال اور بنگلہ دیش کی لوگ بھی اس میں کام کرتے ہیں تو اس کمپنی میں آپ لوگ اس فیلڈ میں ٹرانسپورٹیشن میں اور روجسٹر کمپنی میں آپ جاب فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا اور جو دوست نئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ لوگوں کی چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصل افضائی ہوتی ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے خیال دیکھے گا اللہ حافظ